ملک کا اگلا وزیراعظم کون ہوگا پنجاب میں کونسی پارٹی جیتے گی خیب پخونخواہ میں کیا ہوگا مختلف پارٹی سروے کرا رہے ہیں انڈیپینڈنٹ سروےز ہو رہے ہیں اور یہ بحث چل رہی ہے کہ کون اگلی حکومت بنائے گا ایک بڑا انٹریسنگ فیکٹر اس الیکشن میں ہوگا کراچی کا کیونکہ کراچی میں ماضی کے الیکشنز میں بڑا آسان تھا پیڈک کرنا کہ ایمکی ایم جی جائے گی الیکشن ایمکی ایم جید بھی جاتی تھی اس پر بڑی بحث ہوتی تھی کہ کیا وہ فیر طریقے سے جیتے ہیں کیا نہیں جیتے ہیں لیکن بہرحال ایمکی ایم کے پاس منڈیٹ تھا شہری علاقوں کا سندھ کے شہری علاقوں کا بالخصوص کراچی کا اب کہا جا رہا ہے کہ شاید ایک تبدیلی آنے جا رہی ہے لیکن مسئلہ یہ کہ اس تبدیلی کو کوئی پرڈک نہیں کر پا رہا ہے کہ کونسی پارٹی سب سے زیادہ سیٹیں کراچی میں جیتے گی شہری علاقوں میں جیتے گی یہ پرڈک کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے ایک کس سیٹیں ہیں کون مجھولٹی سیٹس لے گا کسی کو نہیں پتا اور اس میں دو تین فیکٹرز ہیں ایک تو یہ کہ ایمکی ایم کی جو سٹرنٹ تھی جو ماضی میں سٹرنٹ تھی وہ اب رہی نہیں ہے دھڑے بن چکے ہیں تو اس سے ان کو کتنا نقصان ہوگا لندن جو ہے وہ الیکشن کا بائیکارٹ کر چکا ایمکی ایم لندن پھر دوسرا فیکٹر پاکستان طریق انصاف کا ہے پچھلے الیکشن میں آٹھ لاکھ ووٹ لیا تھا اس دفعہ کچھ نئے چہرے بھی آئے ہیں وہ کیسا پرفارم کریں گے اور پھر ایک نون لیگ کا بھی فیکٹر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو امن بہال ہوا ہے کراچی میں وہ نون لیگ کی وجہ سے ہوا ہے فیڈل گورنمنٹ نون لیگ کی تھی ان کو کریڈٹ دیتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امران خانچ اور شہباز شریف دونوں کراچی سے الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کو نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ سندھ میں حکومت بناتے رہے ہیں وفاق میں بھی رہے ہیں اور اس دفعہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کام کیا ہے پتہ نہیں کتنا کام کیا ہے لیکن ہم بھی کراچی میں ووٹ لے سکتے ہیں سیٹس نکال سکتے ہیں کچھ ہلکا بندیاں ایسی ہوئی ہیں جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی بھی کراچی میں سیٹس نکالنے میں کامیاب ہو جائے لیکن ایک اور فیکٹر ہے وہ ہے پی ایس پی فیکٹر پاک سے زمین پارٹی دوہزار سولہ میں مصطفیٰ کمال صاحب پاکستان واپس آئے پارٹی بنائی اور اب یہ الیکشن میں جا رہے ہیں اب یہ بھی ایک انسرٹن فیکٹر ہے کہ پی ایس پی کتنا ڈینٹ ڈال سکتی ہے ایمکیو ایم کے ووٹ میں پیپلز پارٹی کے ووٹ میں اور دیگر پارٹی کے ووٹ میں صرف کراچی میں نہیں ملک بھر میں کیونکہ پی ایس پی نے جب پارٹی بنی تھی اور مصطفیٰ کمال صاحب آئے تھے تو اس وقت یہ کہا تھا کہ ہم صرف سندھ کی یا کراچی کی پولٹکس نہیں کریں گے نیشنل پولٹکس کریں گے لیکن کیونکہ بیس ان کا شہری علاقہ ہے سندھ کے تو اس پہ ہم زیادہ فوکس رکھیں گے اور یہ بھی ہم بات کریں گے کہ اوورال نیشنل ایمپیکٹ کتنا رہا ہے پچھتے دو سوا دو سال میں پارکس ہے زمین پارٹی کا اور یہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں اکرا یونیورسٹی میں جہاں پر ہم انٹریکٹ کریں گے پی ایس پی کے چیئمن مصطفیٰ کمال صاحب سے اور مصطفیٰ کمال صاحب سے کوشش کریں گے کہ میں کم بات کروں اور ہمارے ساتھ یہاں جو آڈینس موجود ہے وہ زیادہ سے زیادہ بات کریں تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا ہے آپ یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں پی ایس پی کے چیئمن مصطفیٰ کمال صاحب تھانکیو ویری مچ مصطفیٰ کمال صاحب جوان کرنے کے لیے مصطفیٰ کمال صاحب سب سے پہلے تو دو سوا دو سال ہو گئے آپ کو پاکستان آئے ہوئے اور یہ پارٹی بنائے ہوئے آپ جا رہے ہیں میچ کھلنے پچیس جولائے دوزار اٹھارہ کو یہ الیکشن کا میچ ہے بڑا میچ ہے اور جا رہے ہیں اس الیکشن میں آپ بغیر کسی نیٹ پریکٹس کیے ہوئے یعنی کہ آپ کی جماعت نے کوئی پہلے بائی الیکشن نہیں لڑا کوئی لوکل بارڈی الیکشن نہیں لڑا تو یہ کتنا بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے کیا نرویس ہے اس وجہ سے یا کانفیڈنٹ ہے دیکھیں نرویس تو ہم نے ہونا سیکھا نہیں ہے اور نرویس ہوتے ڈرنے والے ہوتے تو آتے ہی نہیں اور ہم نے اپنی کامیابی ناکامی الیکشن کی جیت اور ہار کو نہیں بنایا ہم نے پارٹی اس لیے نہیں بنائی تھی کہ دوزار سولہ کو اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم دو سالوں کے بعد الیکشن لڑنے کے سوا دو سالوں کے بعد جوہے وہ الیکشن لڑنے جارے ہیں اس وقت اگر میں کوئی یہ کہتا یا میں ہی یہ بات کہتا کہ دو سالوں کے بعد الیکشن ہے اور ہم جو پارٹسپیٹ کریں گے تو لوگ ہم پر شاید ہس رہے ہوتے ہیں اس وقت اس لیے کہ اس وقت مجھ سے جو سوال کیا جاتا تھا اس وقت جو محول تھا پاکستان کا کراچی کا خاص طور پر جب ہم نے آنے کے بعد جو بھی گفتگو کی سب لوگوں کے سامنے تین مارچ دوہزار سولہ کی پریس کانفرنس کے بعد تو سب سے پہلا سوال سب سے پہلا کیا ایک ہی سوال ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ بھئی مصطفیٰ کمان صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اپنے گھر سے باہر کیسے نکلیں گے آج آپ وہ سب کچھ بھول کر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں الیکشن میں کیسے جیتوں گا انشاءاللہ میں الیکشن جیتیں گے انشاءاللہ سعید تو یہ ڈیبیٹ ہماری یہ ڈیبیٹ ہو چکی ہے پہلے بھی اور آپ لوگوں کو ایک موقع فیق ہے کہ کیوں آپ لوگوں نے بائی الیکشن نہیں لڑے جب موقع ملے تو ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک فیصلہ تھا اور ایسا نہیں ہے کہ اگر لڑ لیتے تو شاید پتا ہوتا کہ پبلک میں ہماری سٹرنٹ کتنی ہے کیونکہ آج بھی ایک اچھے سے اچھا الیکٹیبل ہو یا بڑے سے بڑا لیڈر ہو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ الیکشن میں اندازہ لگانا اور بلکل درست اندازہ لگانا کہ میں یہ سیٹ جیت سکوں ہے یہ بڑا مشکل کام ہے شہزاد ہم لوگ نے ہماری پارٹی جو لوگ ہیں سوا دو سال کی سوا دو سال بھی پورے نہیں ہوئے پارٹی تو ہماری دو سوا دو سال کی ہے یہ جو کام ہے یہ ہم تیس تیس سالوں سے کر رہے ہیں یہ ارگنازیشن میں ہمارا جو تجربہ ہے وہ اٹھائیس سالوں کا تیس سالوں کا پچیس سالوں کا تجربہ ہے ہم نے ایک چیز سیکھی ہے کہ اگر آپ کے پاس ارگنازیشن مضبوط نہیں ہے تو نو میٹر کتنی پاپولر آپ ہو جائیں آپ اپنی پاپولیریٹی کو ووٹ میں کنورٹ نہیں کر سکتے تو دو سال ہم نے جس دن سے پارٹی بنائی ہماری پوری کوشش تھی کہ پہلے الیکشن آنے سے پہلے ہماری ارگنازیشن اتنی سٹرونگ گراؤنڈ پر موجود ہو کہ جب ہم جائیں تو پھر ہمارے پاس ہماری ونگز ہیں ہمارے مسلز گراؤنڈ پر موجود ہوں ایک سیٹ پر بائی الیکشن لڑکر دو سیٹ پر بائی الیکشن لڑکر میں کیا پروف کروں میں آپ کو پروف کرنے کے لیے اپنی سٹیٹیجی کیوں خراب کروں مجھے دنیا جو سمجھتی ہے سمجھتی رہے مجھے نہیں پروف کرنا کہ میں ایک بائی الیکشن ہار کر یا جیت کر کیا کرلوں گا یہ ارگنازیشن وہ والی تو نہیں ہے جو ماضی میں بھی تھی اور الیکشن ڈے پہ ان کے اوپر ہر دفعہ الزام لگتا تھا تھپے لگانے کا اور ٹھپے لگتے بھی تھے اس بات سے ہم سب واقف ہیں اس بات کا اعتماران کرا دیجئے کہ یہ وہ والی ارگنازیشن نہیں ہے دیکھئے اگر ہم سچ بولیں تو یہ پاکستان بڑا آئیڈیل ملک ہو نہیں گیا بھی جس کا جہاں زور چلتا ہے وہ وہاں پر کام دکھاتا ہے کوئی پارٹی اس سے بریو زمان نہیں ہے مشاہد کوئی یہ بات بولے نہ تو ایسے بڑے مواقعہ ہیں جہاں پر ہم اپنی مسلس چھو کر سکتے تھے لیکن ہماری پریچنگ کراچی اپنے لڑکوں کو تمام لوگوں کو کہ ہم انہی تمام برائیوں کے خلاف تو ہم نے یہ جہاد کیا ہے تو ہم کیسے اس کا حصہ بن سکتے ہیں صحیح تو یہ تھپا مافیا کے آپ خلاف ہوں گے اس الیکشنز میں سوال لے لیتے ہیں کیونکہ جیسے میں نے کہا تھا زیادہ انٹریکشن ہم کریں گے سٹورنٹس کے ساتھ کروائیں جی فرس قویشن کہ آپ ڈیول نیشنلٹی ہیں جواب ہم مصطفیٰ کمال صاحب سے لیے سر آپ سے بھی ایک قویشن ہے کہ آپ نے کہا میں بہت بادری سے میں آیا باہر سے اور یہاں پہ الطاب بھائی کے بارے میں میں نے بات کیا اور اس کے صحیح اندر اندر کے رپورٹے بھی دیا اور اس کا اصلیت بیان کیا تو سر آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ کو پر تو یہ الزام بھی ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہا اور اسٹیبلشمنٹ آپ کو لے کر آیا اور یہاں پہ آپ کو پارٹی بنانے کو کہا ہے ابھی تک آپ کے سپورٹ میں اسٹیبلشمنٹ ہی شل رہا ہے یہ جو آپ نے سوال فوزیہ صاحب سے کیا لیکن وہ بھی جواب مصطفیٰ کمال صاحب سے ہم لے لیں گے اچھا یار اسٹیبلشمنٹ والا سوال تو سوال دو سال ہو گئے مانو یار وہ والی بات نہ مانو میری بات ویڈی سیمپل اب تو میں آرگومنٹ ہی نہیں کرتا میں اگر اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں تو میرے ہوتے ہوئے جس دن ایمکیم پاکستان ختم ہو گئی تھی ہلتا حسین صاحب کی پاکستان مردہ بات کہنے کے بعد تو اس دن ایمکیم پاکستان تیز تاریخ کو کیوں بناتے صبح ایمکیم پاکستان نے بنائی صبح ہے خود بنائی بھائی فارس اتار ایدی سینٹر میں تو نہیں رہے نا رات بھر فارس اتار صاحب کو کہاں رہے رات بھر کون لے گیا تھا کیمرے کے سامنے گئے تھے نا وہ اور کیمرے کے سامنے باہر آئے تو میرے بارے میں تو گمان ہو سکتا ہے نا کوئی ویڈیو نہیں ہے کوئی آوڈیو نہیں ہے کوئی کلپ نہیں ہے لیکن ان کے بارے میں تو کوئی گمان نہیں ہے کہ رات میں مجرم کے طور پر وہ پکڑے جاتے ہیں صبح ایک پارٹی کے قائد بنا کے نکالے جاتے ہیں لیکن میں اس کا برا نہیں مانتا اور مجھا بھی اس والی بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں اگر سب کچھ کروا سکتی ہوتی تو اس سندھ کے وزیر اعلی ستاہیات پیر پگارہ ہوتے پیر پگارہ کہتے ہیں میں جی ایچ کیوں کا آدمیوں اوپن لی کہتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم چودری نصار ہوتے یا چودری شوجات ہوتے وہ کھلا کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں آمیر خان اور آفاق احمد نائنٹین نائنٹی ٹو میں آپ لوگ چھوٹے ہیں عمر کم ہے آپ کی نائنٹین نائنٹی ٹو میں باقاعدہ ٹرکوں پر بٹھا کر لائے گئے نائنٹین نائنٹی ٹو انیس جون انیس سو بیانوے کو ٹرکوں پر بٹھا کر لائے گئے اس کراچی میں آرمی آپریشن شروع ہوا تو پوری کراچی کی سربراہ اس وقت آمیر خان آفاق احمد کے پاس ہوتی اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو ووٹ نہیں دلوا سکتی اسٹیبلشمنٹ فوزیا کسوری کو نہیں کہہ سکتی کہ آ کر جوائن کریں ہمارے پاس تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ والی بات دوسرا حصہ ان کے سوال کا یہ تھا کہ پی ٹی آئی میں اگر گاربیج آ رہے ہیں تو جو لوگ پی ایس پی میں شامل ہوئے ہیں وہ کیا ٹارگٹ کلر ہیں بھتاک ہو رہے ہیں یا فرشتے ہیں دیکھو ایک تو اگر یہ والی بات ہوئی ہے تو میں کسی کو دیکھو میں کسی کو گاربیج نہیں کہتا کسی کو گاربیج نہیں کہتا نہ آپ کے پاس پی ٹی آئی میں گاربیج ہیں اور میرے پاس تو بالکل بھی گاربیج نہیں ہے ہاں میرے پاس معاشرے کا بھٹکا ہوا آدمی آتا ہے کوئی فرشتہ نہیں آتا میں فرشتوں پہ تبلیغ کرنے پہ ایمانی نہیں رکھتا میں تو برے لوگوں کے اوپر ہی کام کرنے آیا ہوں معاشرے سے کم میں اس وقت مجرم ہوں کہ کسی انسان کو غلط کام کہیں اور سے چھڑوا کر میں اپنے جھنڈے کے نیچے اس سے وہی غلط کام کرواؤں مستویٰ کمال سب سے بڑا مجرم ہے لیکن اگر معاشرے کے چند غلط لوگوں کو میں ان کی غلطیوں کو چھڑوا کر اگر میں معاشرے کا اچھا انسان بنا رہا ہوں اپنے پاس تو پورے پاکستان کو میرا شکریہ آدھا کرنا چاہیے میں جیلوں سے لوگوں کو نکال کر نہیں لے رہا سر میرے آپ سے یہ سوال ہے کہ پریویس حکمرانوں نے اتنا کرزہ لے کے جو اکنومکلی پاکستان کو انسٹیبل کی ہے وہ اتنا کرزہ ہمارے اوپر ہے اوپر سے دو ہزار پہچیس میں پاکستان کی اتنا سر پہ آ چکے تو ان سب سے نبٹنے کے لئے آپ کے کیا سٹیٹیجی ہے ہم مناورٹی چیزوں کے بجائے جو کسی قوم کی بیس ہوتی ہے ہم اس بیس کے اوپر کام کریں اور ایڈوکیشن ہیلتھ ریفارمز کیریشن آب جوپس اب اس میں کیونکہ الیکشن کا ٹائم ہے تو لوگ آپ سے سلوشن بھی جاننا چاہیں گے جو پانی کا مسئلہ ہے اور یہ صرف کراچی تک نہیں کراچی کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے دوہزار پچیس تک یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی جو ہے کراچ پورے پاکستان سے کم ہو جائے گا بھی آپ نے تصاویر دیکھیں گی سین این پہ راول ڈیم سو گیا ہے کیا کرنا چاہیے سلوشن کیا ہے سر ڈیمز بنانے ہیں نا پینسٹ ہزار میگا وارٹ کے لیے سٹیڈیز ایکسپ پرائر ٹو کارا باغ ڈیم پینسٹ ہزار میگا وارٹ کے بجلی پیدا کرنے اور پانی کے زخیروں کے لیے ڈیمز جو ہیں وہ اس کی سٹیڈیز ہو کر تیار ہوئیں اوہ بابا اگر کارا باغ ڈیم پہ تمہارا آپس میں تمہارے ملک کے اندر آپس میں نہیں ہو پارا اتفاق تو رگ دو ایک دفعہ سائیڈ میں کارا باغ ڈیم دوسرے ڈیمز تو بناو خدا کے واسطے ہر سال برساتوں میں بارشوں کے سیزن میں آپ جو ہے وہ تیس تیس سال کے پانی کو پھیک دیں اگر آپ ایک دفعہ ریزرف کریں تیس سالوں تک آپ کا وہ پانی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا آپ کی بجلی پیدا ہوگی آپ سمندر میں بہا دیتے ہیں اس پانی کو آپ اس سمندر تو چھوٹے ڈیمز بنانے چاہیے ہر جگہ ڈیمز بنانے چاہیے اور یہ چوری ختم کرنے چاہیے کراچی کا مسئلہ تو جو ہے وہ کرپشن کی ویسے پانی کی پرابلم ہے میں کراچی میں یہ حالت بھی دیکھی ہے سر کہ ہم یہاں سے نکلتے تھے گھر جانے کے لیے اور پانچ منٹ میں پورا کراچی بند ہو جاتا تھا تو خالہ کے گھر پہنچ جاتے تھے اسی طرح سے سر آپ بھی ایم کیو ایم سے ہی آیا ہیں سر تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ سر کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ یہ حالت نہیں آئیں گے اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو بچارہ تکلیف میں بار بار خالہ کے گھر جانا پڑتا ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے دعا کرو ہمارے لیے ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ مختلف کرنا چاہتے تھے ہم نے اپنے دور میں اپنے ٹائم پہ بھی کراچی ہمیں جن ناموں سے جانتا ہے جب آپ رات میں سوتے تھے تو میں نے پانچ سالوں تک کراچی میں اپنی نیندیں خراب کر کے جاک کر آپ کی صبحوں کو بہتر بنانے کے لیے اپنے پانچ سال قربان کی ہیں پانچ سالوں کی نیندیں قربان کی ہیں میرا دشمن بھی اس کو ڈینائے نہیں کر سکتا یہ ہمارا کردار ہے پھر لوگ کام کرتے ہیں تو کرپشن کرتے ہیں میں نے تین سو عرب روپے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے تین روپے بھی اس میں سے چوری نہیں کی میں ایم پی رہا ہوں وزیر رہا ہوں میر رہا ہوں سینٹر رہا ہوں اور میں نے جا کر ان چیزوں کو چھوڑنے کے بعد کسی کی نائن ٹو فائیو نوکری کی یہ میرا پرائیڈ ہے ابھی بھی تو ایم پی اے تھا ایم اے تھا کانسلر ہیں تو کیوں نہیں بن گیا کر تو یہ وہ کیریکٹر ہے ہمارا تو گائرنٹی دیکھو کسی کے پاس تم نے جو گائرنٹی والی بات کی ہے نا کوئی نہیں دے سکتا میں بھی بہت کے بڑی اچھی باتیں دیں گا دعا کرنے ہی چاہیے گائرنٹی تو اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے سیئے اب اچھی شورٹ بات یہ ہے کہ آپ کی خالہ پریشان نہیں ہوں گی آپ کی وجہ سے لیکن ایک بات جو کل میں کل کچھ حلقوں میں گیا مصطفیٰ کمال صاحب تو مجھے ایک نیا فنومنہ نظر آئے لوگ نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں کراچی میں پہلے پڑی ان کی سپورٹ کم تھی محدود تھی ابھی بھی کوئی بہت زیادہ نہیں بڑھ گئی لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امن بحال ہوائے کراچی میں اس کا کریڈٹ جاتا ہے نون لیگ کی وفاقی حکومت کو یہ کتنا بڑا فیکٹر ہوگا کراچی کے الیکشنز میں اس دفعہ آپ نے اپنے دل کو بہلانے کیلئے غالب یہ خیال اچھا ہے یہ تو کہہ سکتے ہیں نون لیگ بچاری امن میں کہاں سے کردار آدھا کر سکتی ہے اب وہ اگر ایسا ہوتا تو جے وہ اور ساری کہاں آئیے دیکھیں لوگ انفورسمنٹ ایجنسیز نے یہاں پر آپریشن کیا کوئی وہ پوچھ پوچھ کے آپریشن نہیں کر رہے چیزیں کر رہے جب ان کو کرنا ہو تو آپریشن کر دیتے ہیں یہ نہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آج وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو ہم کراچی کو لاہور جیسا کر دیں گے یار کیا مطلب ہے اتنا کتنی کتنی سٹوپڈ بات ہے یہ کتنی کتنی میں کہتا ہوں کہ چھوٹی بات ہے یہ اس لیے کہ یار آپ وزیراعظم پاکستان تھے آپ کو ووٹ ملا ہوا تھا پاکستان کی حکمرانی کا اور کراچی پاکستان کا حصہ تھا کیا مطلب ہے ووٹ دو تو کراچی ٹھیک کرو گے اس کا مطلب ہے آپ بارگننگ کر رہے ہو اگر کراچی والے نون لیگ کو ووٹ نہیں دیں گے تو کراچی کو وزیراعظم جو کہ کراچی کو نہیں دیکھیا کتنی عجیب بات ہے یار یہ والی آپ وزیراعظم پاکستان تھے آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا وزیراعظم تھا آپ کو کراچی کو جو کہ فائننشل ہاب ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا اس میں تھوڑا سا آپ نے غلطی کر دی آپ نے کہا کراچی انہوں نے کراچی نہیں کہا تھا انہوں نے کہا تھا پان کھالے والے کرانچی اب کتنی سٹوپڈ بات ہے یہ کہ آپ جو ہے وہ یہاں کے دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ووڈ بینک کو خوش کرنے کے لیے آپ کسی کا مزاک اڑا رہے ہیں آپ کسی کا کسی میجورٹی کا مزاک اڑا رہے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ آج تک لوگ جو ہے الطاہ حسین کی طرف جو ہے آپ نے خوش تھے پاکستان کے لیڈران نیشنل لیڈران آ کر لیاقت آباد کیوں نہیں جاتے بھائی عزیز آباد کیوں نہیں جاتے یہاں کے نوجوانوں کی روزگار کی بات کیوں نہیں کرتے آپ نے پہلے سے ان کو تمام لوگوں کو الطاہ حسین کی طرف دھکیل دیا ہے اور پھر کہتے ہیں لوگ الطاہ حسین کی کو چھوڑتے کیوں نہیں میں وہاں پہ موجود تھا انہوں نے ذراعہ مزاک کہتا لیکن ایک بہت برا مزاک وہ نکل کے سامنے آئے اس لیے ان پہ تنقید زیادہ بھی تھی سر یہ ووٹ کی بات کر رہے اور یہ آپ یہاں پہ ووٹ لینے کے لیے نوجوانوں کے پاس آئے ہیں اور یہ میرا بھی چاہت ہے کہ میں یہاں پہ پاہستان میں ووٹ کاش کروں ایم بلانگ ٹو گلگت بلدستان سر یہ گورنمنٹ بلکل کچھ بھی کام نہیں کر رہے یہ سی پیک کی بات کر رہے یا کوئی دوسرے پانی کی بات کر رہے دوسرے تیزرے چیزوں کی بات کر رہے آپ نے یا کوئی دوسرے یہ گلگت بلدستان کے بارے میں کسی نے بھی بات نہیں کیا ہے اور گلگت بلدستان چلا رہے یہ ارڈیننس کے تھو چلا رہے اور اس کے ہم گلگت بلدستان بھی حق دار ہے جب اس کی بات آ رہی ہے تو جب سی پیک کی بات آ رہی ہے تو بول رہے ہیں کہ گلگت بلدستان پاکستان کا حصہ ہے جب دوسرے ووٹ کاس کرنے یا قومی اسمبلی کے بات کر رہے ہیں تو یہ بلکل نائنصافی اور انفیسلیٹ کر رہے ہیں گلگت بلدستان کو اور بلکل حقوق نہیں دے رہے ہیں یہ آپ کی ساری بات ٹھیک ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اور یہ زیادتی ہے اور یہ ظلم ہے اور ہم ابھی تک ستر سالوں میں یہی فیصلہ نہیں کر پائے کہ گلگت بلدستان اوفیشلی ہمارا پارٹ ہے نہیں ہے ہمیں کر لینا چاہیے اور ہماری پارٹی اس موقف کی بالکل تعاید کرتی ہے جس طرح سے ہم نے فاتح کے اوپر اپنا اسٹانس لے رکھا تھا میری ویڈیوز بھی ہیں میں نے اس کے علاق کی ہم نے پاکسزمین پارٹی نے حمایت کی تھی ہم پاکستان سے علاق کی ہمایت کرتے ہیں اور ان کو آپ کو نیشنل اسیمبلی میں آپ کو سیٹ آپ کو الگ ٹریٹ نہیں کیا جانا چاہیے ایڈمسٹریٹر کے ذریعے گورنر کے ذریعے نیشنل اسیمبلی میں سیٹ ہونی چاہیے آپ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ابھی ریسنٹلی آمیل یاکت نے پی ٹی آئی جوائن گئی ہے تو آپ پتائیں کہ آپ کو کیا وہ ٹاف کمپٹیشن دے سکتے ہیں مجھے مجھے ذاتی طور پر میری پارٹی کو مجھے تو بہت دوست کمپٹیشن دے سکتے ہیں میں ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا کراچی میں پاک سے زمین پارٹی اکیس سیٹیں ہیں یہاں پہ نیشنل اسیمبلی کی میں ایک ویسی اپنا ایک پولیسی سٹیٹمنٹ دے دوں اس پہ اکیس سیٹیں ہیں نیشنل اسیمبلی کی پاک سے زمین پارٹی کا مقابلہ اکیس سیٹوں پہ دو سے تین سیٹوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی سے اکیس میں سے دو سے تین سیٹوں پہ ہمارا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی سے پی ایس پی کا اس کے علاوہ کسی سے مقابلہ نہیں کراچی میں مطلب سترہ اٹھارہ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مقابلہ نہیں یہ جیت جائیں گے دیکھ لیں گے انشاءاللہ پروڈیوسر صاحب میں نے کہا پروڈیوسر صاحب سے کہہ دوں یہ سوٹ سنبھال کے رکھیں یہ آپ لیٹ ہو گئے میں تو بیس دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ کام آئے گا بعد میں شاید اچھا لیکن کل پچھلے ہفتے عامل یاکت صاحب سے میں نے پروگرام کیا تھا اب یہاں آپ کو بیٹھ کے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا میں سترہ سیٹیں ہار جاؤں گا تین سیٹیں جیتوں گا میں تو جیتنے کے لیے میں جیتنے کے لیے لڑ رہا ہوں لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ ہی نہیں ہے خیر عامل یاکت صاحب پچھلے ہفتے کیمپین میں نے ان کی دیکھی جا کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم پی ایس پی سے اتحاد کر سکتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے گورنٹ بنائیں گے سن میں تو انہوں نے کہا ضروری نہیں ہم اکیلے بنائیں اتحاد ہو سکتا ہے دو تین پارٹیز مل کے بنا سکتے ہیں سن میں حکومت گرینڈ الائنس ہے پی ٹی آئے ہے پی ایس پی ہے تو کیا یہ دروازے کھلے رکھے ہیں آپ لوگوں نے پوسٹ الیکشن بات کر رہے ہیں آپ یا پری الیکشن پوسٹ الیکشن پوسٹ الیکشن تو ہم نے سب کے لیے سب کے سارے دروازے کھول رکھے ہیں جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عزت دی لوگوں نے ووٹ دیا پوسٹ الیکشن ہمارا ہماری سب سے بات ہو سکتی ہے نوٹ آن کے جی یہ نوٹ آن 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 ایشو کے جی کس کو کتنی منسٹریز ملنی ہیں پرکسن پریولیجز کیا ملنے ہیں ہمارے پاس سترہ پوائنٹس ہیں ریفارم ایجنڈا ہے جو جس کا تعلق عام آدمی سے وہ پانی سے شروع ہو کر پروینشل فائننس کمیشن کی وہ بات کرتا ہے ڈیولوشن آف پاور کی بات کرتا ہے اس میں جو ہے وہ کراچی کے اداروں کی بات کرتا ہے اس میں سندھم کے اداروں کی بات وہ جس جو بھی ہیلت ایجوکیشن کی بات کرتا ہے جس پہ ہم دھرنے پہ بیٹھے تھے جن ایشو کے اوپر ہم دھرنے ان ایشو کے اوپر جو بھی ہماری موقف کی تائید کرے گا ہم میں اس کے ساتھ انکنڈیشنل جو ہے اس کی سپورٹ کروں گا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے جو آپ کو ڈیفرنس آپ کا لاتا ہے باقی پارٹی سے for example from بی ٹی آئی عمران خان has been here for 20 years میں سمجھ دیا تمہیں جواب دیتا ہوں دیکھو ڈیفرنس کیا میں سمپل عام 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 لوگوں کی زبان میں بتاتا ہوں کراچی میں جن لوگوں کی حکمرانی اور سندھ میں جن لوگوں کی حکمرانی ہے جب وہ ووٹ لینے جائیں گے دروازوں پہ کراچی کی دروازوں پہ تو جس گلی میں کھڑے ہوں گے وہاں پر گٹر کا پانی بہرہ ہوگا جس جگہ پہ کھڑے ہوں گے کچرے پہ کھڑے ہو کر ووٹ مانگ رہے ہوں گے جس دروازے کو نوک کریں گے آنے والا بتائے گا کہ گھر پہ پینے کا پانی آنی رہا اور آ رہا ہے تو گٹر ملا پانی آ رہا ہے چودہ چودہ گھنٹے سے لائٹ نہیں ہے اگر بس پہ جاتا ہے تو بس کی چھت پہ بھی اس کو جگہ نہیں ملتی اب سن لو میری بات تم برابر والوں سے بات نہیں کرو تم سے بات کرو تمہیں جواب دے رہا ہوں سوال پوچھ کے پھر جان نہیں چھوٹے گی جواب بھی سنو ٹھیک ہے یہ سیچوشن ہے تمہارے مسائل حل کر دیں گے تو کیا لوگ پلٹ کر یہ پوچھیں گے نہیں کہ پھئی ووٹ ہم نے تجھے دے رکھا ہے میر تمہیں بنا رکھا ہے چیئرمنٹ تمہیں بنا رکھا ہے کانسلر تمہیں بنا رکھا ہے ایم پی اے تمہیں بنا رکھا ہے ایم اے نے تمہیں بنا رکھا چودہ سالوں کے لئے گورنر بنا رکھا تمہارا دوسری پارٹی کو گئیں گے تمہیں وزیرعالہ بنا رکھا تمہیں ایم پی اے بنا رکھا ہم دروازہ نوک کر کے کہیں گے ہمیں ووٹ دو ہم اس کراچی کو ویسے ہی کر دیں گے جیسے ہم نے پانچ سالوں میں کر کے دکھایا ہے یہ جو کر کے دکھایا والا جملہ ہے نا لف یہ جو یہ لائن ہے کر کے دکھانے والی لائن کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے کوئی پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کراچی میں کہ ہمیں ووٹ دو ہم کچھ اچھا کر کے دکھائیں اچھا کیا ہی نہیں ہے اگر اچھا کچھ کیا ہوا تھا کبھی تو وہ ہمارے ہی دور میں تھا اچھا کرنا ایڈمیسٹریشن ویڈاوڈ کرپشن یہ ہماری لیگیسی کراچی نے کراچی نے کراچی نے کراچی کیا دیکھا کہ ہمارے ہی زمانے میں لوگوں کو آخری تو یہ بلکل سمپل ہے کہ آپ مجھ سے پوچھے ہیں میں کیا بولوں گا لوگوں کو ہوب دوں گا ہوب دوں گا اپنی لیگیسی بتاؤں گا کہ ہمیں ایک روڈ دو ہم ویسے ہی کر دیں گے کراچی جیسا ہم نے پہلے کر کے دکھایا تھا مصطف صاحب اس کا ذرا ایک مختصر جواب دے دیں کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہے کراچی کا کہ کچھرہ یہاں سے اٹھایا نہیں جاتا وسائل کی کمی ہے یا ول کی کمی ہے اور کیا فارمیلہ ہوگا ہے اس کا مختصر ذرا بتا دیں شہزاد بھائی نیت کی کمی ہے جب آپ صبح آکے پترہ پن لوگوں کے بیش میں بیٹھ کے میئر کہے گا کہ مجھے چھے پرسنٹ کمیشن چاہیے تو چھے پرسنٹ نہیں ساٹھ پرسنٹ کمیشن وہاں سے اترے گا اس لیے کہ بھائی وہ چھے پرسنٹ تو آپ کو دیں گے اور افسران اپنے پاس بھی رکھ یہ کراچی کچھرا یہ پانی یہ چھے مہینے میں فکس ہو سکتا ہے چھے مہینے میں and we will do it انشاءاللہ چھے مہینے میں کراچی دوبارہ روشنیوں کا شہر ہو جائے گا میرا سوال یود سے ہے ابھی سارا کام یود سے کروایا جاتا ہے الیکشن کے ٹائم پوسٹ وغیرہ سب کچھ تو آگے جا کر وہ یود جو ہے دردر کے ٹھوکرے کھاتا ہے نہ جوگز ملتی ہیں ان کو وہ رکشہ چلاتے ہیں پھر بعد میں آگے ٹارگیٹ کلرز بن جاتے ہیں وہ تو آپ اس یود کے لیے کیا کریں گے یہاں تک کہ یود کو آگے بھی نہیں آنے دیتے نیو فیسز بھی نہیں دکھائی دیتے کراچی کے پروینشل اسیملی کی سیٹس فورٹی فور ہے پتہ تمہیں فورٹی فور کراچی میں جو پروینشل اسیملی کی سیٹس ہیں وہ فورٹی فور ہیں پی ایس کی اور اکیس سیٹیں ہیں نیشن اسیملی کی ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس آناؤنس کی ہیں کراچی کی ساری سیٹوں پہ سے چالی فورٹی فور میں سے فورٹی فور میں سے ٹوئنٹی ایٹھ ہمارے ایم پی ایس کے کینڈیڈیٹ تھٹی ایٹھ اور اس سے بلو ایج ہیں تیس سال ٹوئنٹی ایٹھ تو کیا پرسنٹیج بنتا ہے ٹوئنٹی فور کا ٹوئنٹی ایٹھ ٹوئنٹی ایٹھ آٹھای سال ساتھائیس سال چوبیس سال تیس سے کم ہے اکس ایم پی ایز ایم ان ایز منز سے سات ایم ان ایز ہماریں تیس سے thereof سالوالے ہیں this is what we are providing them the platform میں کہتا ہوں کہ ہم میں آج یوت میں میں لیڈر ڈھونڈتا ہوں لیڈر's job is to not to create followers to create more and more leaders میں اپنے لوگوں میں لیڈرز جھونڈ رہا ہوتا ہوں کہ مجھے میں نے زندگی بر ایسا چیئرمن پاک سزمین پارٹی کا نہیں رہنا مجھے کسی یوت کو دے کر کسی ینگ نوجوان کو دے کر جو کہ مجھ سے اچھی چلائے گا پارٹی مجھے سائٹ پہ بیٹھنا ہے جا کے مجھے جا کے اس کو ترقی کرتے ہو دیکھنا ہے تو تمہارا ہی فیوچر ہے تمہیں ہاں پلٹ فارم نہیں ملا تمہیں جگہ نہیں ملی here is the platform جو کہ ہم جب آپ پچیس سال کی ہو جائے تو پھر apply کر دے گا ٹکٹ کے لیے نہیں صرف ٹکٹ کے لیے نہیں آ کر کام کرو تم لوگ 18 سال والے جو ووٹرز ہیں وہ کہہ رہے کام تو ہم کرتے ہیں بعد میں صلاح نہیں ملتا نہیں میں تو بتا رہا ہوں تمہارے سامنے بتا رہا ہوں ہمارے پارٹی یوت کے اوپر ہے صحیح یہ بھی بتا دیئے کیونکہ آپ نے سیٹوں کی بات کی تقریباً ڈیڑھ سو ایم پی اے کی سیٹ ہیں پروینشن رسلمی سندھ اسیملی میں تو کتنے تمام سیٹوں پر کینڈریٹ کھڑے کر رہے ہیں almost 90% سیٹوں پر ہمارے سندھ میں کینڈریٹس کھڑے ہوئے ہیں اور overall پاکستان میں overall پاکستان میں دیکھیں سندھ اور بلوچستان ہمارا فوکس ہے سندھ میں ہم تقریباً 90-95% ہیں ہم بلوچستان میں تقریباً 70% سیٹوں پر ہمارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں لیکن کیونکہ دو سالوں میں یہ الیکشن ہمارے پاس اوپر آ گیا تو میں اپنی ریسورسز کو اور سٹریندھ کو سٹریچ آؤٹ نہیں کر سکتا تھا پورے پاکستان میں تو پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں سمبولکلی 27 لوگ کھڑے ہوئے ہیں 27 افراد جو ہے بلوچستان اور خیبر پختنخواہ میں ہمارے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کے باس کچھ بھی نہیں تھا آج تقریباً دو کروڑ پر کی گاڑی آپ کے باس وی ایٹ ڈیفنس میں گھر ہے سر اور کوئی سورس آف انکم بھی آپ کو خاص نہیں ہے تو سر کیسے یہ تھا دیکھو میں جب سیاست میں آیا تھا اس وقت میں کلاس نائنٹ میں تھا کلاس نائنٹ میں تو اس وقت تو میرے پاس جو وہ واقعی کچھ نہیں تھا میرے گھر والوں نے مجھے پڑھایا لکھایا ماسٹرز کروایا اسی دوران اور اس کے بعد میں نے مختلف جابز کی ہیں میرے پاس جو گاڑی ہے وہ میری گاڑی نہیں یہ لینڈ کروزر ہے بلٹ پروف جب میں یہاں پر آیا ہوں جو میں نے کام کیا ہے جو میں نے آواز دیا ہے میرے بہت سارے شہر میں دوست ہیں میرے لوگ ہیں جو میرے چانے والے ہیں تو انہوں نے اس میں سے ایک چانے والے نے مجھے کہا کہ تو مارا جائے گا یہ گاڑی رکھ تو میں نے وہ گاڑی رکھی میری ضرورت تھی میری سیکیورٹی کے لیے ضرورت تھی تو میرے پاس لینڈ کروزر ہے بلٹ پروف جو کہ میری اونرشپ میں نہیں ہے میری نہیں ہے میں لینڈ کروزر افورڈ نہیں کر سکتا بلٹ پروف میرا جو گھر ہے ڈیفنس میں وہ میرا گھر نہیں ہے میرا گھر ڈیفنس میں تھا میرا گھر ڈیفنس میں تھا آنے سے پہلے اور آنے کے بعد تک میں نے تین سالوں میں دو ازار تیرہ میں جب میں چھوڑ کر گیا ہوں پاکستان اور دوہزار سولہ میں میں آیا ہوں آنے سے پہلے میں نے نائن ٹو فائیو نوکری کی ہے اور میں نے ان تین سالوں میں اپنے اپنی نالج سے اپنے میرے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے طاقت دی ہے جو مجھے سکھایا ہے میں نے تین سالوں میں اتنے پیسے کمائیں کہ میں نے تیس سالوں میں بھی اتنے پیسے نہیں کمائیں تھے الگ ہٹ کر چھوڑ کر ساری چیزیں ٹریل ہے منی ٹریل ہے پوری لیکن ان دو سالوں میں میری انویسمنٹ میرے پاس جو سیونگ تھی اور وہ گھر میرا بگ گیا وہ گھر آج میرے پاس آج میرے پاس کوئی میں میر تھا تو میرے پاس اس شہر میں کوئی شادی ہال نہیں ہے کمال صاحب آپ نے ٹیکس جو جمع کروائیں اس میں وہ زیرو ٹیکس آپ نے ڈیکلیئر کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے پھر اس لیے کہ میری جو کمپنی ہے وہ اس سال دوہزار اٹھارہ میں اب اس کے ٹیکسز جمع ہوں گے میری جو ٹرانس گلوبل کنسلٹنسی کے نام سے جو میری کمپنی ہے اس کا دو سالوں میں کوئی پروفٹ اینڈ لاؤس نہیں ہے اس کا کام اس سال کام تو دوہزار اٹھارہ میں جو ٹیکسز جمع ہوں گے اب اس میں آپ کو جو اس میں فیگرز نظر آئیں گی یہ میری چھوٹی سی ایک داستان ہے میرا کوئی شادی ہال نہیں شہر میں میرا کوئی پیٹلوپم نہیں ہے میری کوئی زمین نہیں ہے میری کوئی ذاتی پروپٹی نہیں ہے یہ جس گاڑی پہ میں پھر رہا ہوں یہ گاڑی میری نہیں ہے میرے دوست کی گاڑی ہے جس گھر میں رہ رہا ہوں وہ گھر میں قرائے پہ رہا ہوں میرا اپنا گھر نہیں ہے پیسے یہ بات تو ٹھیک ہے سیاستدانوں کو گاڑیاں مل جاتی ہیں عمران خان صاحب بھی بڑی گاڑی میں گھومتے ہیں بلکہ پورا کافلہ ہوتا ہے لیکن ان کے پاس بھی ذاتی کوئی گاڑی نہیں ہے چار بکری ہیں ان کے پاس شہزار چار بکری ہیں گاڑی نہیں ان کے پاس گاڑی میں گاڑی میں نہیں بھائی نہیں جہاز دور کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ صرف گاڑی نہیں ہے جہاز بھی مل جاتے ہیں گاڑی صاحب کے پاس اپنی ذاتی گاڑی نہیں ہے چار بکری ہیں ان کے پاس میں کہہ رہا ہوں کہ صرف گاڑی نہیں لوگ تو جہاز بھی دیتے ہیں اوچھی بات ہے دوست اہباب لوگوں کو دینا چاہے مل جاتے ہیں سیاستدانوں کے لیے بڑی بات نہیں ہو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا جیسے ایڈوکیشن منسٹر کو ایک ہزار عرب روپے کا بجٹ ملا تو اس نے یوٹلائز پراپر نہیں کیا سکولز نہیں بنے ہائپوٹیٹکلی تنکنگ کہ آپ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے اور آپ کو ایسے بجٹ ایلوکیٹ ہوتے ہیں تو ہاو وڈیو میک شور کہ آپ کے وہ بجٹ آپ کے منسٹرز آپ کے ایم پی ایس پراپرلی یوٹلائز کرتے ہیں یونین کاؤنسل کا جو یوسی ان چارج ہے نا یونین کاؤنسل کا جو کسی گاؤں کا یوسی کا چیئرمین ہے میں اس علاقے کے سکول کے پیسے اس کو دوں گا بجائے اس کے کہ ایک ایڈوکیشن منسٹر اور سینٹلائز وی آف میریجمنٹ کرے ایک ہزار عرب روپے خود خرچ کرے میں اس کو ڈی سینٹلائز کروں گا اس لئے کہ فورٹی تھری تھاؤزن سکول میں تو وہ جائی نہیں سکتا تو جو دنیا جس طرح ترقی کر رہی ہے جہاں پہ دنیا میں اکاؤنٹیبلٹی آئی ہے اور ریسپانسیبیلٹی آئی ہے وہ ڈی سینٹلائزیشن سے آئی ہے دنیا بھر میں میں کیا کروں گا یہ ایک ہزار عرب روپے کو ڈسٹیبیوٹ کروں گا ہر علاقے کے سکولوں کے اوپر اور اس علاقے کا تو یوسی چیئرمین ہوگا جس کو اس علاقے کے لوگ جس کا گریبان پکڑ سکتے ہوں گے میں دوگوں کو لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس سکول کے پیسے تمہارے بچے جا جاتے ہیں یہ اس یوسی چیئرمین جو تمہارے ووٹوں سے بنا ہوئے اس کو میں یہ پیسے دے رہا ہوں اب اکاؤنٹیبلٹی اگر اگر تو یہ کام کر رہا ہے تو اس کی سپورٹ کرنا نہیں کر رہا ہے تو اس کے دروازے کو نوک کر کے اس کو گریبانوں سے پکڑو ان لوگوں کا جو گریبان ہاتھ ہوں گے وہی نیب کے ہاتھ ہوں گے وہ نیب آج تک پاکستان میں کوئی کرپشن نہیں روک سکی ہے ہزاروں عرب روپے چلے جا رہے ہیں لوگ اب تو نیب کو دینے کے لیے بھی پیسے کماتے ہیں یار کرپشن کرتے ہیں تو میں بالکل مجھے کوئی دیسینٹلائزیشن دیسینٹلائزی آف مینجمنٹ میکس سوال میرا سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ اگر پی ایس پی پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لاسکتی ہے تب آپ کو یوتھ ووٹ کرے گی اگر آپ پھر ایک رہا یونیورسٹی میں آئیں گے اور میں آپ سے سیم سوال کروں گی بیٹا ایسا ہے کہ میں تو پہلے لوٹنے لوٹنے کو لوٹنے والے پیسے کو لانے سے پہلے لوٹنا بند کروانا ہے نا جو لوٹا جا رہا ہے یہ کیا بات ہی کہ میں لوٹے ہوئے پیسے کو لانے میں اپنی میند صرف کروں اور یہاں سے لوٹ مار مچیوی ہو پتہ چلے جتنا لا رہے ہیں اس سے زیادہ جو ہے وہ پتہ چلے جتنا لا رہے ہیں کوشش کریں دیکھو دیکھو میں کیا کہوں کیونکہ ہم نے ایک ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے اوام کا کہ ایک سکنڈ ساری سار انٹرپ کریوں میں آپ کو ہر الیکشن سے پہلے کچھ برساتی منٹک نکلتے ہیں اور ووٹس کیلئے سب کچھ ہوتا ہے صحیح ہے تو ہمیں نا ایکسپیرینس ہو چکا ہے ہم لوگ اب ڈڑتے ہیں کیونکہ ووٹ ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے ہم کسی غلط بندے کو بٹھائیں گے وہ ہم بھکتیں گے اس کو پورا عرصہ دیکھو سنو میری بات سنو میری بات سنو سوری میں تم سے ووٹ نہیں مانگ رہا میری بات سنو میں تم سے ووٹ نہیں مانگ رہا میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں میں تمہیں ایز ایز ای پاکستانی جن تجربات سے میں گزرا ہوں you're the future of Pakistan you should exactly know what is the problem what is the solution میں تمہیں جو بتانا چاہ رہا ہوں میں اس کو اس opportunity کو میں بالکل پوائنٹ سکورنگ پہ نہیں لے کر جانا چاہ رہا ہوں میں تمہیں بتانا یہ چاہ رہا ہوں اگر تم سب سے یہ سوال کرتی رہو گی کہ تم لوٹاوا پیسہ لے کر آنے والی بات آپ کو پروچ کر سکتے ہیں ہمارے پاس میں جواب دے رہا ہوں آپ نوائند ہے ہم آپ سے نہ پوچھو نہیں نہیں میں پوچھنے کو میں پوچھنے کو منع نہیں کر رہا تمہیں میں سمجھوں میری بات دو سیکنڈ مجھے دو 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 صاحب میں نہیں میں آپ کو دو سیکنڈز دوں لیکن میری میں نے اپنی فیملی کے دو میمبرز ہم لوز کر چکے ہیں that's why میں ابھی مجھ سے اس بار میں کوئی topic discuss نہ کریں کیونکہ already میں بہت زیادہ اس چیز کو میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہا جواب دے رہا ہے جو میری بات جواب میں جو میری اس لینے کی میں یہ کہہ رہا ہوں تم سے کہ اگر صرف تم اگر یہ سوال کسی سے کرو گی کوئی حکمران صرف یہ کہے گا کہ ہاں میں لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کر آؤں گا فرض کرو اور وہ اس چکر میں لگا رہے اور وہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لانے کے لئے اقتامات بھی کرنا شروع کر دے تو دیکھو لوٹا ہوا پیسہ بہت کم ہے جو روزانہ اگر وہی حکمران تمہیں یہ ٹرک کی لالبتی کی پیچھے لگا کر کہ وہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لارہے اور خود لوٹنے میں لگا رہے ہیں یہاں پہ خود کرپشن کو ٹھیک نہ کرے تو میں تم سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں دونوں اینڈ کو کور کرنا ہے ہمیں دونوں اینڈ کو کور کرنا ہے لوٹے وے پیسے کو واپس بھی لے کر آنا ہے اور لوٹ مار جو مچی بھی ہے اس کو روکنا بھی ہے میرا تمہارا ایمفیسز اس والی بات پر ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی لوٹا ہوا پیسہ آئے گا نہیں آئے گا کسی کو نہیں پتا لیکن یار یہ تو تمہارے حق میں ہے یہ تو تمہارے ہاتھ میں ہے نا لوٹے وے پیسے لوٹ مار کو بند کرنا تو بجائے اس کے کہ آپ بالٹی میں پانی بھریں اوپر سے لائیں لوٹا وے پیسہ اور نیچے سے آپ نے سراغ کر رکھیں تو کوئی فائدہ نہیں لوٹے وے وہ جو پیسہ آئے گا وہ بھی کرپشن کی نظر ہو جائے گا نیچے تو پہلا میں تم سے جو کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا تمہارا یہ سوال ہونا چاہیے لوگوں سے کہ بھائی پہلے آپ ملک کے اندر کرپشن لوٹ مار بند کرو پھر بعد میں لوٹے وے پیسے لانے کی باگ یہ میں تم سے کہنا چاہ رہا ہوں لیکن آپ کو ڈرنے کی ویسے ضرورت نہیں اب تو ہمارا معاشرہ اتنا ایوالو ہو رہا ہے کہ جو لوگ پہلے چپ کر کے ووٹ دے دیتے تھے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے وڈیرہ ہو جاگیدار ہو سردار ہو تم اگر کراچی میں رہنے والے لوگ لوگ ہونا ہمیں کراچی کے رہنے والے لوگوں کے پاس ہمارے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کوئی آپشن نہیں ہے پی ایس پی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کس کو ووٹ دوگے تم لوگ نہیں تمہارے میرے دشمنوں کے پاس بھی کراچی آخری دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے بنوایا تھا نہ اس سے پہلے بنا نہ اس کے بعد تم ساری پارٹیز کو تو دیکھ چکے ہو اگر کسی کو اپنے حالات بدلنے ہیں تو ہم ہی وہ لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عقل دی یہ شعور دیا انہوں نے کر کے دکھا ہے اس کراچی کو میں بھی پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں بھی سندھ کی اور کراچی کی بات کر رہا ہمارے علاوہ آپشن نہیں ہے کراچی والوں کے پاس اہدر عباس رضوی امکی ام کے ام این اے رہ چکے ہیں وہ کنیڈے میں اوبر چلاتے ہیں کیا آپ سے زیادہ مہندہ رہے ہیں یار میں کسی کی ذات پہ میں اپنے اوپر تو کومنٹ کر سکتا ہوں میں کسی کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا تو بی بیری آرز مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتے ہیں میرا اس سے کوئی کونٹیک نہیں آجے نیکس قویشن سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ کا اور فاروق ستار صاحب کا ایک الائنس ہو گیا تھا تو وہ تو فیلال وقتی تھا جو ہم سب نے دیکھا لیکن بعد میں یہ ہے کہ آپ کا جو مرجر ہوا تھا وہ بریک ہو گیا تھا کیا اس میں کنفلکشنز تھی وہ آپ کی طرف سے تھی یا ایجنسیز کی طرف سے تھی یا ان کی طرف سے تھی بلکل ایجنسیز کی طرف سے نے ہوا نہ ہماری طرف سے ہوا فاروق ستار صاحب بیک آؤٹ کر گئے ساری بات کرنے کے بعد بیک آؤٹ کر گئے وہ چار گھنٹے کے بعد اپنی ناہلیوں کا پریشر جو ان کی پارٹی کے اندر کے کنفلکس تھے وہ نہیں لے پائے اور وہ بیک آؤٹ کر گئے اور بعد میں تو انہوں نے بقاعدہ اپنے کارناموں میں ایک کارنامہ بتایا ہے نا بڑی بڑی تخریریں کر کے بعد میں کہ ہم نے یہ مرجر ہونے نہیں دیا یہ اس کو اپنا کارنامہ بردباری بتاتے ہیں وہ اپنا کارنامہ بتاتے ہیں تو وہ کسی وجہ سے نہیں میں نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ یہ مرجر اور وہ کیا تھا کہ وہ اپنی ایم کیم بن کریں گے میں اپنی پیس پی بن کروں گا ہم میں ایک نئی تیسری پارٹی بنائیں گے اس لئے کہ ہم ایم کیم میں جان نہیں سکتے اور یہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کراپاک کراچی میں بڑے ہسارے جو بزرگ ہیں سارے لوگ ہیں بزنس مین ہیں وہ خام جاں جاؤ وہ کہتے تھے بیٹا ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ بھئی ہم کہتے تھے بھائی ایک تو پہلے تھے نا آپ ایک تو الطاہ حسین کے زمانے میں بھی تھے تو کیا دودھ کی نہرہ بہری تھی کیا ہم آجروں کے گھروں کے آگے ایک آخری دو سوال ہم لے سکیں گے اور اب بھی آپ نے کہا کہ کراچی میں اور کوئی آپشن نہیں ہے اب شہباز شریف صاحب بھی یہاں سے الیکشن لڑے ہیں پہلی دفعہ لڑے ہیں صدر ہیں پی ایم ایل این کے عمران خان صاحب کراچی سے الیکشن لڑے ہیں تو یہ دیگر پارٹیز بھی بڑی سیریس نیز دکھا رہی ہیں اپنا کراچی میں ووٹ اسٹیبلش کرنے کے لئے آئیں گے چلے جائیں گے دے دیں وہ آئیں گے وہ چلے جائیں گے ہاں ہم نے یہی رہنا یہی مرنا یہی دفعہ نونا ٹھیک ہے جی question کریں سلام علیکم سر سر یہ کراچی میں بعدہ لارتے ہیں لیکن برستے نہیں لاہور میں برس کے چلے جاتے ہیں تو لوگ آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے کراچی پہ ظلم کر رہے ہیں کونو کورپرز درک لگا کے کیا کر لے کراچی پہ ظلم کر رہے ہیں کراچی پہ ظلم کر رہے ہیں کونو کورپرز درک لگا کے کونو کورپرز لگا ہے کٹو یار کٹ دو کریں کہ آپ نے وہ پلانٹس لگایا تھے جس کی ایسے بارش نہیں ہوتی کٹ دو 22 لاکھ پودے کٹ دو اس کو ظلم کو ختم کرو کٹ دو ظلم کو لیکن ایسے پلانٹس لگائیں جس کی ایسے بارش متاثر ہو رہی کیونکہ یہ بڑی کیمپین چلی ہے سوشل میڈیا کٹ نہیں میں کہتا میں تو اس والی بات کی بھائی آج تو میں نہیں روک رہا نا میں نے ظلم کیا دس سال پہلے میں نے کسی اور چیز میں خرابی پیدا نہیں کی میں نے کونو کارپس میں کر رہا اسی سے میں نے ڈیل کر لی ہے کٹو یار اس کو اس کو کٹو 22 لاکھ پودوں کو کٹو اس کو اس کی بالکل اس ظلم کو ختم کرو بڑی جڑ سے اکھاڑ اس کو پھیک تو جڑ سے اکھاڑ کر اتنی سٹیڈیز ہوئی بھی ہیں اس کے اوپر این ایڈی یونیورسٹی کی دنیا بھر میں لگاوا ہے سارا پودا یہ جو سائن بورٹس والے ہیں سائن بورٹس والے سائن بورٹس سمجھتے ہو یہ اربو روپے کا بزنس ہے اربو روپے کا بزنس ہے جب سپریم کورٹ نے سائن بورٹس پہ پابندی لگا دی تو یہ پول سائنس پہ آگئے پول سائنس پہ پول پہ دیکھتا ہو تین تین بندے ٹنگے ہوتے ہیں تین تین پوسٹر وہ پیسہ ہے اربو روپے کا اب یہ جب میرے پودے بڑے ہو کر اس پول کی اوپر تک پہنچ گئے تو حرام کھانے والوں کی حرام ختم ہو گئی وہاں پہ وہ چھپاتے ہیں پودے پودے چھپا دیتے ہیں تو انہوں نے بولا پہلے کارٹ دیتے تھے ان پودوں کو لیکن کتنے کارٹے ہیں بائیس لاکھ لگے میں تو کہا کہ بھائی مصطفیٰ کمال کے نام کے ساتھ جھوڑ کے اس کو اس کو کارپس کو قاتل پودے بنا دو تاکہ سارے لوگ اس کو کارٹ دیں اور پول سارے سارے پول نظر آئیں وہاں پر پودوں سے یہ پول چھپے نہ اگر اس قوم کا یہی حال ہے تو میں تو اس کے بار بیس ہی نہیں کرتا کارٹ دو پودے سارے میرے باپ کا شہرہ کے لیے کا ہمیں پتا چلا ہم سمجھتے ہیں شاید بارش آپ کو پسند نہیں ہے زیادہ اسلام علیکم سر سر ملک و ملت بہتری کے لیے اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر قمران کی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام کا جان مال اور دین اس کی حفاظت میں رہے کیا آپ کی اس کے مطابق سٹریٹیجی ہے یا نہیں ہے یہ جو پاکستان کا جھنڈہ ہم نے اپنے آفس میں رکھا اور اپنی پارٹی کا جھنڈہ اب سنو سوال کر کے یار تم برابر والے سے لگ گیا ہو وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسا سوال کیا ہے میں نے اگلی دفعہ بھی پھر یہ سوال کرے گا سنو گے نہیں جواب یہ جو پاکستان کا جھنڈہ ہم نے اٹھایا اور اپنی پارٹی کا جھنڈہ ہماری پارٹی کا کسی کو جھنڈہ ہی نہیں پتا کیسا ہے کیا وجہ ہے اس کی کہ جھنڈہ ہی بائنڈنگ فورس ہے تو میں اپنے کارکنوں کو کہتا ہوں کہ اس جھنڈے کے ماننے والے کسی انسان سے دشمنی نہیں کرنی ہے لڑائی نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری بائنڈنگ فورس ہے اسی لیے اور ہم کہتے ہیں کہ اس جھنڈے کے ماننے والے ہر انسان کی جان عزت مال کا تحفظ کرنا ہے تو ہمارے علاوہ آپ دیکھو میرے پاس میری پارٹی کا جھنڈہ ہی نہیں پتا کسی کو ایک جھنڈہ بنایا ہم نے اپنی پارٹی کو ریسٹرٹ کرانے کے لیے الیکشن کمیشن میں ضروری ہوتا ہے جمع کرانا وہ ہم نے جمع کرا دیا لیکن میں نے اپنی پارٹی کا جھنڈہ اپنے ہاتھوں میں اپنے کارکونوں کے ہاتھوں میں نہیں دیا تو ہمارے میں سمجھتا ہوں جس طرح سے ہم پریکٹس کر رہے ہیں بیسکس آف اسلام کی اپنی اس تحریک کے ذریعے وہ میرا نہیں خیال ہے کہ کہیں پہ مصطفیٰ کمال صاحب جب الیکشن میں اگر آپ حکومت بنانے والی پوزیشن میں نہیں ہوتے تو کسی ایسی پارٹی جس کے اوپر کرپشن کا الزام لگ چکا ہے یا انکومپیٹنسی کا الزام لگ چکا ہے ان کے ساتھ مخلوط حکومت بنانا پسند کریں گے یا سٹرانگ اپوزیشن رہنا پسند کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ میں ایشیوز کے اوپر جاؤں گا جو لوگوں کے ایشیوز کے اوپر اسی وقت سے امپلیمنٹ کرنے کے لئے تیار ہوگا میں اس کے پاسٹ کو شاید اور لوگ کر دوں اگر وہ کام کرنے کے لئے تیار ہو جائیں اور اگر کوئی کام نہیں کر رہا اور ہمیں آفریں کر رہا ہے بہت ساری ہمیں پرسن پر ویجز دے رہا ہے میں نہیں کروں گا میں اوپوزیشن میں جاؤں گا آج پروگرام کلوز کرنے سے پہلے یہ ایک فیکٹ بات ہے اور بڑی بدقسمتی ہے کراچی میں کہ چیف منسٹر پنجاب سابق چیف منسٹر شہباز شریف صاحب یا کوئی بھی کھڑا ہوگا یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم کراچی کو لاہور بنا دیں گے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے لاہور میں پرفارم کیا ہے انہوں نے کراچی میں بلاول بھٹو صاحب ہوں یا مراد علی شاہ صاحب ہوں وہ یہ نہیں کہہ سکتے لاہور میں کھڑے ہو کے کہ ہم لاہور کو کراچی بنا دیں گے جس دن یہ کہیں گے میرے خیال سے جو ووٹ ملتا ہے ان کو وہ بھی نہیں ملے گا ایک ٹائم تھا کہ لوگ کہتے تھے ایک ٹائم تھا ہمارے زمانے میں کہتے تھے وہ ٹائم تھا بالکل تھا میں دوہزہ تیرہ میں بھی الیکشن کے لیے بہت پنجاب میں گھوما وہ مختصر سا ٹائم میرے خیال سے وہی تھا جس میں آپ میر تھے اس وقت لوگوں نے یقیناً تعریف کی تھی کہ کراچی میں ڈیولیپنٹ کا کام ہوا ہے اب ہم ہی طرح پیچھے چلے گئے امید کرتے ہیں کہ اب اگر آپ کی پارٹی پاور میں آتی ہے تو جو کراچی کا پہلے حال تھا سیونٹیز میں ایٹیز میں اس سے پہلے وہ علاہ کراچی آپ دے سکیں اپنے وعدوں پر آپ پورا رہے ہیں جیسے ایک لڑکی نے یہاں پہ کہا کہ جو موسمی منڈک نکلتے ہیں مدد ان کا اشارت ہے پارٹیز آتی ہیں الیکٹیبلز آتے ہیں ووٹ مانگنے وہ علا سلسلہ نہ ہو آخری کچھ کومنٹ کرنا چاہیں گے میں اگر اپنی بات کو ریٹریٹ کروں گا کہ دیکھیں یہ سب کچھ ظلم ہے ہمارے ساتھ یہ ظلم کو روکنے کے لیے آسمانوں سے فرشتے نہیں آئیں گے ہمیں ہی کچھ کرنا ہے ہمیں ہی کچھ کرنا ہے اور ظالم وہ نہیں ہے جو اپنے ہاتھوں سے ظلم کر رہا ہے ایزا حکمران ظالم وہ ہے جو ان مظالم کے اوپر خاموش ہے خاموشی سے مرتا چلا جا رہا ہے تو ہمیں اپنی آواز کو اٹھانا ہے اور ان خوتوں کے ساتھ ملنا ہے جڑنا ہے جن کو آپ نے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے بہت بہت شکریہ مصطفی کمال صاحب اور آپ تمہاروں کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ